سلمان خان اپنی پہلی فلم کو فلوب کیوں کروانا چاہتے تھے بولی وڈ کے سپر اسٹار سلمان خان اپنی پہلی فلم میں سائیڈ رول میں جلوہ گر ہوئے تھے فلم بیوی ہو تو ایسی اس میں سلمان خان نے ریکھا کے دیور کا کردار ادا کیا تھا لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ سلمان خان اس فلم کو فلوب کروانا چاہتے تھے کوئی بھی ادگر اپنی فلم کو ناکام کیوں کرانا چاہے گا آئیے جانتے ہیں اس فلم میں ایسا کیا تھا کہ سلمان خان اسے فلوپ کروانا چاہتے تھے ہدایت کر فلمیں ریکھا کہ دیور کے رول کے لیے کسی نئے چہرے کو کاسٹ کرنا چاہ رہے تھے لیکن آڈیشن کے پہلے دن کوئی بھی فنکار نہیں آیا تھا پھر ہدایت کر نے فیصلہ کیا کہ اب جو بھی آڈیشن کے لیے آئے گا اسے ہی اس رول کے لیے کاسٹ کر لیا جائے گا پھر سلمان خان آڈیشن دینے آئے تو انہیں یہ رول مل گیا اس طرح انہیں یہ رول ملا فلم ریلیز ہونے کے بعد سلمان خان کافی مایوز تھے کیونکہ انہیں فلم میں اپنا کام پسند نہیں آیا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ فلم فلوپ ہو جائے فلم بیوی ہو تو ایسی 1988 میں ریلیز ہوئی تھی اس کے اگلے سال ہی سلمان خان کی فلم میں نے پیار کیا وہ ریلیز ہوئی جس نے انہیں رات و رات سٹار بنا دیا آج سلمان خان بولی وڈ انڈسٹری کے سب سے بڑے اور مہنگے ترین ادھکاروں میں شمار ہوتے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے